درود شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی یہ فنان ولد فنان کی جانب سے آپ کیلئے حدیعہ ہے فرشتے حدیعہ کی شکل میں درود شریف حضور کی خدمت میں پہنچاتے ہیں اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی بندہ ان کی خدمت میں حدیعہ پیش کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا بدلہ اور عرض دیا کرتے تھے آپ کا یہ معمول تھا اب اگر معمول تھا تو آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات دنیاویہ کے ساتھ حیات ہیں حیات دنیاویہ کے ساتھ حیات ہیں تو آج بھی میرے محبوب کا وہی دستور ہے وہی طریقہ ہے کہ جب کوئی بندہ حدیعہ بیجتا ہے وہاں سے ضرور حدیعہ واپس بدلے کو ملتا ہے لیکن جب تک وہ اس دنیا میں تھے مادی اور روحانی دونوں طرح کے حدایہ لوگوں کو دیا کرتے تھے اِنَّمَا آنَا قَاسِمُنْ وَاللَّهُ يُحْتِمْ لیکن جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اگرچہ مادی حدایہ تو وہاں سے نہیں آرہا ہے لیکن روحانی حدایہ کے تو ہم سارے خائل ہیں کسی بھی اللہ والے کا فیض ان کی دنیا سے جانے کے بعد منقطع نہیں ہوتا یہ فیض اسی طرح جانی مساری ہوتا ہے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو بدر جائے اتم جاری ہوگا ہم اگر یہاں سے حدایہ بیگتے رہیں گے تو وہاں سے روحانی فیض کا انتقال ضرور ہوگا اس لئے ہماری حضرات فرماتے ہیں کہ جو سالک مراقبات مشاربات کی مدارک سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ درود شلیف سے زیادہ پڑھا کرے اور زیادہ زوق شوق سے پڑھا کرے کیونکہ مراقبات مشاربات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطائف سے بندے کو فیض ملتا ہے اگر بندہ زیادہ درود شلیف پڑھتا ہے زیادہ زوق شوق سے پڑھتا ہے تو وہاں سے فیض کا ورود بھی بندے کو زیادہ نصیب ہوتا ہے لہذا روحانی تو وہاں سے فیض آتا رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ علیہ اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ کیا انہوں نے مدینہ منورہ میں جب وقت گزارا تو ان کو کچھ مقاشفات ہوئے وہ ساری مقاشفات انہوں نے ایک کتاب میں جمع فرمائے ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھا مرادبی کی حالت میں تھا ایک عجیب منظر ان کا شک ہوا کہ میں نے دیکھا کہ گنبہ کے خضرہ سے نور کی شعائیں کھو اٹ رہی ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہیں میں سوچنے لگا کہ یہ شعائیں کہاں جاتی ہیں پھر میں نے مرادبی کی حالت میں ہی دیکھا کہ روحی زمین پر جہاں کہیں حدیث پڑھنے والے یا پڑھانے والے حضرات مصروف تھے ان کے قلوب تک یہ نور کی شعائیں پہنچ رہی تھی چونکہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے کسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سامنے آتا ہے تو یہ طلبہ بھی درود شریف پڑھتے ہیں استاد بھی درود شریف پڑھتے ہیں وہ درود شریف کی کسرت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گمبت سے گمبت خضرہ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی ان کے قلوب میں پہنچ رہی تھی تو اگر سالک یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک سے میرے لطائف میں انوارات آئیں تو پھر چاہئے کہ بندہ درود شریف کی کسرت کریں